شان نائم جو کہ بالنگ کا آغاز کریں گے جو نے ٹاؤس جیت کے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے اور یقیناً یہ فیلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آن سائٹ پہ ٹیپ سکوئر لیک پہ ایک فیلڈر موجود ہے ایک لانگ آن پہ لگ بھی سرکل کے اندر اور میٹ وکٹ بھی سرکل کے اندر جبکہ آف سائٹ میں گلی پوائنٹ کبر ایکسٹر کبر اور میڈ آف اس فیلڈ کے ساتھ تیار ہیں ٹیم کے کیپٹن نائم پہلی بال کے ساتھ اور یہ بڑا ہی خوبصورت شارٹ جو کہ ایننگز کا تیسرا اوور ہے اور اس مرتبہ بڑا خوبصورت شارٹ سٹوڈن ڈیلیورڈ اور گین باؤنڈری سے باہر جا کر گری چھے رنس ایل آف کے فیلڈر گین کو روکنے میں ناکام رہے اور گین زندناتی ہوئی باؤنڈری سے باہر چھار رنس اس کو اونچا شارٹ کھیلا ہے اور اس بار یہ گین لگتا ہے باؤنڈری سے باہر ہی جائے گی چھے رنس کے لیے بڑا چھککہ لگانے میں کامیاب رہے کم سے کم ستر میچر کا چھککہ تو ہو گئی ہے ایک اور اونچا شارٹ ہی ہے لیکن یہ گیپ میں کھیلا ہے چار رنس یہاں پر حاصل کر لی ہے گیپ کو تلاش کر رہے ہیں اور اس تلاش میں شارٹ کھیلنے میں بھی کامیاب ہیں یہاں پر جہاں سے اس بار عبدالرہمان انہوں نے اونچا شارٹ کھیلا ہے لیکن لانگ آنڈری کو اس بار کلیر کیا اور چھے رنس یہاں پر حاصل کر لی ہیں کوشش کی تھی فیلڈر نہیں لیکن ان کے اوپر سے ایک گین چلی گئی چھے رنس کے لیے سلطانجی سطح سے کھندے اکرسی پیٹس میں ان کے لیے پورا موقع تھا اس گیند کو پاونٹی کے باہر پہنچانے کا دونے ایک سپیریس پیٹس میں ایک دواپر اٹھا کے کھلے اٹھا ہوا سروک اس موقع پہ اور گیندر پاونٹی لینڈ کے باہر چھے رنس کے لیے اور یہ حمزہ بنیادی طور پر بیٹس میں نے اور یہاں پہ شارٹ بال اس کا پورا فائدہ اٹھایا چھے رنس کے لیے پاونٹی لینڈ کے باہر کامیاب ہوئے لال کمار ہی ملڈر چھوٹ پال اگزل رحمان اور اچھا کیچ لیا لال کمار نے جیو میرے لال ستر ایک رکیٹ کے نقصان پر نئے آنے والے بیٹسمن محمد افزل ایک اور بلاسٹر بیٹسمن بڑی زبردست کار کر دے گئے ان کی رہی ہے سٹیٹ وینک کے لئے کہ یہ چیننگز کے لئے اسی گراؤنڈ پر انہوں نے بہت عالی بول کری اسامہ بھائی بہت عالی بول دومیسٹک منڈے ٹورنمنٹ میں سندھ کی سیکنڈ یلیون کی نمائندگی کی تھی محمد افزل نے اور ان کو پھر دومیسٹک کی کوئنٹی میں فرسٹ لیون میں شرکت کرنے کے لئے بھیجا گیا خوبصورا شارٹ گین بانڈی لائن پار کر گئی بہت عور پیج بول تھی اور بیٹسمن نے اسے بولر بیٹریف کھیل دیا اور گین بانڈی لائن پار کر گئی مواقع نہیں مل سکے ورنہ ان میں بہت ٹیلنٹ ہے بہت ان میں سلائیت ہیں خارس آس سے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں یہ کافی بہتر وگٹ کیپر بیٹسمن ہے اور بار ہاں انہوں نے اپنی کار کر دے گی اسے اس بات کا ثبوت بھی دیا اس موقع میں کھلنے میں کامیاب ہوئے بڑا چکہ محمد افزل کی جانب سے اور جو آئے تھے اس کے بعد جب انڈی نائنٹین ٹیم دپارمنٹ سے بن ہوئی تو یہ ایکسپیننس بہت ہی بیڈ ایکسپیننس تھا تو اس لئے دپارمنٹ کی ٹیم بن نہیں ہونی چاہیے تھی چار رنز کا اضافہ اسی اصنا میں سکور میں امپائر فائم سینڈر کی جانے سے چار رنز کا سنگل ستا ون نرس کے ساتھ ساندھر سلطان نمائی رہے را قابل شکست نے تیرانوے ایک پکٹ کے رخصان پر شکریہ علی سلمان بہت زوردار چھوٹ کھلا افزل نے بولر کے سر کے اوپر سے چھے رنز کے لیے جہاں بہت امدہ اب تک جاری افزل کی ایک اور بہت اچھا شاٹ گیپ نکالنے میں کامیاب چار رنز حاصل کی اپنی ٹیپ کے لیے بہت ہی زبادہ سویپ کیا ہے بہت امدہ بیٹنگ دیکھنے کو بلی ایک اور گلانس کیا دیکھنا ہوگا کہ باؤنڈری لائن کے پار ہوتی ہے کہ نہیں اور گین پاؤنڈر لائن کے پار مسلسل تین باؤنڈریز حاصل کر لیے تین گئے دکھا شاٹ گیپ نکالا ایک بردہ پھر گین باؤنڈری لائن پار کر گئی چوتھی باؤنڈریز آور کی افزل کے بلے سے لال کمار اونچہ شاٹ ایکسٹرہ کور کے اوپر سے بہت خوبصورت باؤنڈری حاصل کر لیے بہت اچھا شاٹ جہاں زیب کا لال کمار کا ایک اور بال اونچہ شاٹ ٹائم نہیں کر سکے گین پر اور آؤٹ اس پرتبہ آؤٹ ہو گئے جہاں زیب اس قسم کا ٹرنمنٹ جو کہ کافی اچھا اس پہ ایکسپوزر مل سکتا ہے زوردار شاٹ بہت ہی خوبصورت شاٹ افزل کی طرف سے اوورپش بول دی جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور لانگ آف کے فیلڈر سے بال کو اپنے سر کے اوپر سے جاتا وہ دیکھتے رہے چیرنز کے لیے یہاں ایفری فیلڈر وہ جسٹ اسپیکٹیٹر کیا شاٹ کھیلا ہے پوری قوت کے ساتھ بھرپور ٹائمینگ کے ساتھ افزل ایکیس بولوں پہ سنتالیس ان بنا چکے ہیں بہت زوردار بیٹنگ کرے ہیں ایک دفعہ پہ پل کیا ہے زوردار طریق سے ڈیپ سکوئر لے کی پوزیشن پہ چیرنز کے لیے شوٹ اڈال اف لینڈ بول دی جس کو بڑی جلدی پک کیا ہے افزل لے اور بہت زوردار پل شوٹ کیے کھیلا ہے اور چیرنز اور اسی اسنا میں افزل کی نیف سینچری بھی مکمل ہوئی 22 گندوں پر نیف سینچری بنائی اور یہ اس ٹورنمنٹ کی اب تک کی تیز سرین نیف سینچری بھی ہے کہ 22 گندے صرف افزل نے لیں اور اس وقت فیلڈ پھیلا دی ہے لیکس سائٹ پر موشا شاٹ پھر شکا بہت خوبصورت محمد افزل پھر بول پھر شاٹ اور چکا یہ بھی لگتا ہے مجھے کہ سکس ہوگا یہ دیکھنا ہوگا اس کو دیکھنا ہوگا کہ چوکا ہے چکا لیکن باؤنڈری تو مست ہے اور امپائر کا اشارہ چھے رنز پھر شاٹ افزل لیند بول تھی جیسے کہ میں نے کہا کہ عمر کی پیس اس چیز کو اجازت نہیں دیتی لیکن پھر بھی بہرحال انفیلڈر کی بہت اچھی کوشش تھی لیکن وہ اپنے بیلنس باڈی کے بیلنس کو نہیں قائم رکھ سکے لیکن امپائر کی سوچ مختلف تھی اور اس دفعہ پھر پوائنٹ کے اوپر سے کھیلے ہیں بلے کا فیس اوپن کیا ہے پیس کو یوز کرتے ہوئے بال کی اور ایک دفعہ پھر چھے رنز حاصل کیا ہے محمد افزل لیں شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ افزل کی طرف سے اس دفعہ سلاک سویپ کیا ہے اور یہ بال بھی بانڈری کے باہر جا کے گرے گی اور یقیناً امپائر کا اشارہ چھے رنز کے لیے افزل سپریم فارم اور سپریم ٹچ پر نظر آرہے ہیں اس مرتبہ بیڈ وکٹ پہ بڑا سٹروک ہوگا افزل is on fire چھے رنز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نائے نازو آباد میں کس طرح ارکریزی کے ساتھ پروڈکشن کی جاری ہے ایک مرتبہ پھر اٹھا کے کے لئے محمد افزل اٹھتا ہوا سٹروک فلڈر گین کے نیچے لیکن گین سر کے اوپر سوٹیوی چھے رنز کے لئے پانٹی لائن کے باہر تو محمد افزل بیک ٹو بیک چھے رنز حاصل کرتے ہوئے اسامہ وشارت کے خلاف سامنے فرنٹ پھٹ آیا میڈ وکٹ اپنے سٹمز کو کور کیا اور یہاں پر چھے رنز حاصل کے میڈ وکٹ پہ پہلی سینچی ٹورنمنٹ کی بننے جا رہی ہے ایک دفعہ پہر اٹھا کے گئے رہے ایک اور بڑا چکہ بیک ٹو بیک چھکے تین مسلسل گیندوں میں تین چھکے اور اسامہ وشارت یہاں پر سوچ رہوں گے کہ کس زون میں گیند کریں محمد افزل کو اور چکے کے ساتھ ہی محمد افزل کی سینچری بھی مکمل ہوئی محس 38 گیندوں پہ یہ سینچری 22 گیندوں پہ نہیں سینچری ہوئی اور اب 38 گیندوں پہ یہ سینچری بہت زبردار سینچری افزل کی طرف سے اور یہ خوشائن بات ہے کیونکہ جس ٹیم ان کی ٹیم کو ضرورت تھی اس سینچری کی اور جس طرح سے افزل کی فارم نظر آ رہی ہے بہت زبردار سینچری بہت زبردار سینچری بہت زبردار سینچری افزل نے ایننگ کھیلی ہے دیکھیں وہ منظر جس کے نتیج میں افزل کا ڈپارچر ہوا بڑے ہیٹ بلے کے بالکل باٹرم پہ گیل لگی کافی اوچی ہوا میں اور افزل کا ڈپارچر ہمینیٹی سے ہاری اننگ کھیلی ہے تو انتہائی جانانا اننگ کھیلی ہے باربیریان اننگ جتنی تاریف کی جائے کام ہے اور جس طریقے سے افزل نے چاروں طرف شورٹس کھیلیں بلکل تاریف کے قابل ہیں اور جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمینیٹی واقعی انہوں نے کہیں سے بھی شو نہیں کی نو مرسی کہ سکتا ہوں میں اس کی ننگ کو اٹھار آور مکمل ایک سو پچھے آسی تین وٹوں کے نقصان پر یہ محمد افزل ہیں سینچورین اور پہلی سینچوری سکور کی اسٹورنمنٹ کی اسامہ بشارت تین چکے لگانے کے بعد چوتے چکہ لگانے کی کوشش میں کیچ آؤٹ ہو کر واپس پویلین میں تین مسلسل گیندوں پر تین چکے ہٹرک کیے چکوں کی اور اس پر تبا بولڈ ہو گئے بادر علی نئے آنے والے بیٹسمن ہیں ریحان تنولی ساتھویں نمبر پہ ریحان تنولی کو بیجا ہے جبکہ عمومن یہننگ کا آغاز کرتے ہیں اور ریحان تنولی کو اس ساتھویں نمبر پہ دیکھ کے کہ یہ سی چیز زون سیون کے کوچ تاہر خان کو بڑا افسوس ہو رہا ہوگا اور آتے ہیں انہوں نے اپنا ظاہر کیا پہلی گیند کو چھے رنس کے لئے لٹ کر دیا یہ ہے ریحان تنولی یہ دیکھئے اگلی گیت پر اٹھا کے کے لئے ریحان تنولی اٹھا ہواس ٹروک ایک اور فلک بہت چکہ اور یہی میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ کے سیدھے شورٹ سہی لگ رہے ہیں میڈل آف دا بیلڈ آپ کے گیر لگ رہے ہیں میڈل آف دا بیلو آپ کے بال لگ رہی ہے تو ضرورت نہیں ہے اس قسم کے سٹوک کھلنے کی کہ جن کو ریحان تنولی ٹرائی کر رہے دے پھل کو جس طرح سے آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو غصہ تنولی کے نظر آ رہا ہے اور وہ یہاں غصہ ان کی ٹیم کو فائدہ دے گا اور یا یقیناً دو چھکے مار چکے ہیں تین بولوں کو ابھی تک انہوں نے سامنا کیا ہے جتی ہے اس مرتبہ اٹھا کے کے لئے ہیں یہ ان کو صحیح سے میڈل لے کر سکے لے بارہل اپنا کیردار کو نہیں بھائیا انہوں نے اچھا کیچ کیا باؤنڈری لائن پر ایک اور وکیٹ گری یہاں پر یومینٹی ڈور فانڈیشن کی جارب سے اشر قریشی شارٹ بال پہلی گیند اٹھا کے کے لئے اشر قریشی بڑا چکہ ہو گئی اشر قریشی کی جانب سے تو جو بیٹسمن آ رہا ہے وہ چکوں کی برسات کرتا نظر آ رہا ہے بہت ہی خصورت چکہ بلکل بیچ پہ گیند کو علا کے پٹک دیا اور اشر قریشی نے بہت ہی خصورت چھے رنس کے لئے سٹروک کو کھلا ایک اور اٹھتا ہوا ہے سٹروک سٹروک اس پر تبار ٹائم سائی سائی نہیں کر سکے آیا کہ یہ نومنز لینڈ میں دوسرے لینڈ کے لئے جلدی کرنی پڑے گی رن آؤٹ ہونا کا خطرہ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ رن آؤٹ ہو جائیں گے کوشش کافی کی اشرد ہے کافی بڑا رن آؤٹ ہے یہ اور یہاں نیکیڈائی سے بھی لگ رہا تھا کہ یہ رن آؤٹ ہو جائیں گے اشر قریشی دو سو چودہ رنس کا حدف حبور کر پائے گی یا نہیں آپ سائیڈ پر کھیلا گیپ ملا اور چوکا بھی ملا تو اچھا آغاز مار اسپورٹس کی جانے سے یہ حمدہ خاشی سے بہت امید ہیں ان کی ٹیم کو سوڑا سا لائن ٹائٹ لائن پر گول کیا صرف ایک رن ہی بند سکا ہمزہ گاچی دوسری سائٹ پہ پہ پہنچے دوسرے اینڈ پہ پہنچے لیکن بہت آلہ پائے کہ آپ کوش بانے جاتے ہیں اور یہ اونچہ آگین اونچہ آگین فیلر گین کے لیچے اور آؤٹ آؤٹ باتس پین بہت خوبصورت ڈرائی بہت خوبصورت ڈرائی بہت خوبصورت ڈرائی بہت خوبصورت ڈرائی بات کے لیے ہیں تاری سے بھاگ رہے ہیں کٹ کی ہے اس کو اور بہت ہی اندار فیلنگ پہ کھڑے وے فیلڈر کی نہیں بلکل نہیں تھا کہ جس طرح سے بہت ہی لمبا سفر پہ کرنا ہے مہاد سپورٹس کو یہ میں جیتنے کے لیے ایک سو اکیانوے رندرکار ہے اٹھانوے باروں میں مشکل سفر ہے جہاں انتہائی مشکل سفر ہے اچھا شورٹ ویڈن دی گیپ چار رنز سٹمز کے بلکل اوپر موجود ہیں جگہ موجود تھی پل کر دیا انفیلڈر کو کلیر کیا اور باؤنڈری کو بھی کلیر کیا وائیڈ میڈ وکٹ سے باہر زوردار چکا بڑی زبردس کامپیکٹ بیکس میں نے ہمزا کانچی لاؤن دا پیچائے لوفٹیڈ سٹوک اور گیم پاؤنڈری لائنگ سے باہر چار رنز سویپ کیا آخریڈی کے ساتھ اور گین بیکپورٹ سکویر لیک اور فائن لیک کے درمیان باؤنڈری سے باہر ایک اور چوکہ لیکس ٹرم پر گین ٹرن کیا بڑا خوبصورت ٹرن کیا اور گین لاؤنگ لیک باؤنڈری سے باہر چار رنز ایک سو چھاسر رنز ابھی بھی چاہیے اٹھاسی بولیں باپی ایک اور اچھا شورٹ اور گین باؤنڈری کی جانے روان دوان اور گھاس کے ساتھ رگڑ کھاتی ہوئی باؤنڈری سے باہر ایک اور چوکہ ایفرٹ لیس سٹوک آف سٹرم سے باہر گین سکویر کٹ کیا اور گین بڑی تیزی کے ساتھ باؤنڈری سے باہر ایک اور چوکہ بیکپورٹ آفزل ہیونگ ای گریٹ نائٹ بہلے زبردست بیٹنگ اور اب سٹرم کیا انہوں نے اور یہاں پر غنی بکٹ لینے میں کامیاب بانچی واپس لوٹ رہے ہیں تھوڑے بایوس ہیں کیونکہ بیل سیٹ ہو گئے تھے ممجھا شورٹ بیٹ کا تھکش پارٹ لگا آؤٹسائیڈ کا اور کیچڈاپ فیلڈر گین کے نیچے آگئے تھے پوائنٹ پوزیشن پر مگر گین ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد گر گئی اور یقین ہے آرام سے ایزی کیچ کر سکتے تھے اور اس مرد بڑا خوبصورت شورٹ اور گین کورس پاؤنڈری کے جانے تیزی کے ساتھ پاؤنڈری سے پاہار چارلز پچٹ اپ اور گٹ ہیمرڈ خانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظر بھی آتے ہیں یہ اونچہ شورٹ ہے سیدھا ہاتھوں میں اور چھکا ہو گیا یہ کیچ ہاتھوں میں آیا اور ہاتھوں سے پیچھے بڑنڈری کلیر کی اس نے ایک ہاتھوں گیا ایک ہاتھوں گیا ایک ہاتھوں گیا ایک ہاتھوں سے پیچھے بڑنڈری کلیر کیس نے بھاگتے ہوئے اور اس کو رننگ کرتے ہوئے شاندار کیچ یہاں پر لیا کیچ آف دورنمنٹ کے آگیا ہے اور ڈائف کرتے ہوئے لانگ آن پوزیشن سے اس کیچ کو تھام لیا اپنے ہاتھوں میں روگ لے اوپے کر رہا ہے ایک اور چارنز یہاں پر کورز میں دیکھتے ہوئے کہ فلجر پیچھے ہیں اور گیپ تلاش کیا اور چارنز یہاں پر حاصل کیے اومر نے اسے برکار نہیں رکھ پائے اس پر طبہ ویوڑ باولیں گے اس کا پورا فائدہ اٹھایا بیٹسل اومر نے گزرستہ میچ پہ بھی بڑی امدہ کار کر دے گی دکھائیتی اومر نے ان فارم بیٹسمن چارنز کے لیے کے باہدر لینڈ کے باہر ایک اور بڑا سٹوک یہاں پہ اومر کی جانب سے اور بڑا چکا کوشش کے باوجود فرلڈر گیند کو کیچ نہیں کر سکے کال کر دیا ریوینج لینے میں کامیاب رہے بہدر ویڈن در سٹمس کے اور مریاز کمیٹ کر گئے تھے شورٹ کو پری بلین شورٹ کھیلنا چاہتے تھے انیس بنائے ایک سو چوتیس پہ چار سیف اللہ بنگش سیف اللہ بنگش اس مرتبہ لال کمار دے لافٹ کیا اٹھا کے کلا کافی بڑا سٹوک ہو گئی ہے اور گیند ہے میڈوکیٹ پوزیشن پہ چھے رنس کے لیے باؤنٹی لین کے باہر در کوچنگ سٹاپ کا بیس سین دانش کنریہ اس مرتبہ اٹھا کے کھیلے ہیں میڈوکیٹ پوزیشن پہ اور سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں ایک آسان سا سوفٹ راڈ ڈسمسل دو رنس بنائے 143 پہ پانچ اس مرتبہ بڑا ڈو بول کا سکڈل ہمپارے زیزو ریمان کی جانت سے اور ایک ہی گین پہ دو بٹے گردہ جہاں بلکل یہ عجیب خسن اتفاق ہوگا یہ دیکھیں نو بول کا سکڈل ہوا ہے اس کی وجہ سے جہاں بہت بڑی نو بول کی تھی اور آؤٹ یہ دیکھیں بولا نے دوبارہ سے بول پکڑ کے سٹمز کو مار دی اور یہ بیٹسمن رن آؤٹ ہو گیا ایک رنگ بنا کر آؤٹ ایک سچالس پہ چھے ان کی نو بول بھی دی گئی اور وہ بینڈ بھی ہوئے اور بولٹ کر دیا اسی دور آن خزائمہ نے نو بول کے بعد جب لیگل ڈیلیوری کی تو وہاں پہ بولٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے چھوٹ پال اس کو دفاع انداز سے اتوین آن کے ساتھ کلائی کی بدد سے کھیلیں لال کمار ایک رنگ کا سکور میں مزید اضافہ ہوا ریزسٹنس ضرور ہے لال کمار کی لیکن نا ٹارگٹ مشکل سے مشکل تر ہوتا ہوا پچیس گیندے چونسٹ رنس سکت بیر ہیڈیڈ ہیں نہ انہوں نے کیپ پہنی ہوئی ہے نہ ہیلمٹ ڈاؤن دا پیچھ آئے اور گین کو لفٹ کر دیا میڈ وکٹ کے اوپر سے خوبصورت چھکہ لگانے میں کامیاب ہوئے لال کمار اور مچ نیڈیڈ ون تئیس گیندے اٹھاون رن لال کمار وکٹ پہ موجود بڑی زبردست کرکٹ ابھی بھی میں سمجھنا ہوں دیکھنے والوں کو مل سکتی ہے اگر لال کمار وکٹ پہ موجود رہے اور چارج کرتے رہے ایک اور سویپ شوٹ اور گین بڑی تیزی کے ساتھ بامٹری کے جانب فیلڈر نے ڈائیو کر کے گین کو روکا اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ اور زوران دو رن کا اضافہ بائیس گیندے چھپن رن رات کے سپہر میں لال کمار سیچویشن کو کچھ وام اپ کر رہے ہیں خانی دیا کہیں پر بھی کہ وہ ان کے خلاف شوٹس کھیلیں آوٹر ایچ اوبر دی ٹاپ اوپ کیپر اور چار ویلکم رن ملتے ہوئے ارشد کو اور مہد سپورٹس کو اٹھارہ اوبر مکمل ایک سو پچھتر پہ ساتھ دو اوبرز باقی رہ گئے ہیں اور انتالیس رنز ابھی بھی چاہیے مظاہرہ کریں گے اور ٹریک ڈاؤن ہٹ کیا گیند ہوا میں فیلڈر نیچے اور لال کمار کی ایننگز مکمل اور اسی کے ساتھ شاید امیدیں بھی دم توڑ جائیں گی مہد سپورٹس کے اس مقابلے کو جیتنے کی جال کمار سر کو جھکائے انچاس رنز انفیکٹ بنا کر آؤٹوئے ہیں